میں ڈاکٹر آلوک شانٹی آخیل بھارتی عدکار سنگٹھن کی طرف سے آج آپ کے ساتھ بھارت میں چل رہے سبری مالا ویواد کو ایک ایسے روپ میں پرستط کرنا چاہتا ہوں جن تتھیوں کے بارے میں شاید آپ کو جانکاری نہیں ہے ایک بڑی چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اچتا وہاں پر اس بات کے لیے وقتی جا سکتا ہے کہ یدی اس کے سمویدھان میں خاص طور سے ادھیایتین میں جو ورنیت مول ادھکار ہیں ان کو سمویدھان کی انوچھت 32 میں ڈائریکٹ سپریم کول جا کر چیلنج کر سکتا ہے اور یہاں جو سبری مالا کیرل کا جو ای اپا سوامی کا مندر ہے وہاں پہ مہلاؤں کے پرویش کو لے کر جو ایک عجیب سی ستھی رکھی جا رہی ہے دیش کے سامنے اس سے آبھاسی روپ سے ایسا لگتا ہے کہ شاید مہلاؤں کو مندر میں پرویش نہیں کرنے دیا جا رہا ہے یدی مہلاؤں کو جبردستی پرویش نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو نشچت روپ سے یہ ایک آوائدھانک کرتے ہیں لیکن یدی مہلائیں سویم ایک پراشین کتھا کے پرکاش میں اس مندر میں نہیں جانا چاہتی ہیں تو مجھے لیتا ہے کسی بھی دیش میں بلٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی نہ اندیکھی کرنی چاہیے نہ ان کا اولنگھن کر کے جبردستی ایسے کوئی آدیش پاریت کرنا چاہیے جس سے کہ وہ بیوستہ بادیت ہو تو اسی کرم میں میں آپ کو وہ کہانی سنانا چاہتا ہوں جو سبری مالا کے لیے پرچلیت ہے کہ ایپ ان کا ناجاتا ہے کہ وہ اپنے بھکتوں کی پریار پرارتنا کو سنتے ہیں اور اس کے حساب سے ان کا اپائے کرتے ہیں آشروہ دیرل میں ایک پانتھلم نام کا راج تھا وہاں کے راجہ کا نام تھا پندل پندل راجہ نشانتان تھے اسی راج میں پونکو رشی کا بھی آشرم تھا اور پانتھلم میں ہی ایک شرابت یا ابشپت راکچسی رہتی تھی جس کو وردان پرابت بھی تھا کہ وہ اپنے اس یونی سے مکتی تب پائے گی جب بھگوان شنکر اور وشنوں کے سنیوک سے کوئی سنتان پیدا ہوگی تو وہ اس کو اس راکچس یونی سے مکت کریں گے ہوا کیا دیوہ سور سنگرام چل رہا تھا دیوہ سور سنگرام میں جب سمدر منتھن ہوا اس میں امرت نکلا امرت کو لے کر دیوتاؤں اور اسوروں میں جب لڑائی ہونے لگی کہ امرت کس کے پاس جائے گا دھارن کر کے بھگوان وشنوں نے مہینی کا روح دھارن کر کے امرت وطرن کیا اور اس میں بھگوان شنکر نے وشنوں جی سے کہا کہ بھگوان آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس بیوات کو سلجایا میں بھی اس مہینی صورت کو دیکھنا چاہتا ہوں پہلے تو بھگوان وشنوں منع کرتے رہے جب بہت سنگر جی نے کہا تو انہوں نے مہینی کا وہ روح کہتے ہیں کہ جیسے ہی وشنوں جی نے مہینی کا روح دھارن کیا تو سنکر جی ان کو دیکھ کر آسکت ہو گیا اور ان کے سنیوگ سے وشنوں جی کی جنگہ سے ایک بچے کا جن ہوا اب سمسیہ یہ تھی کہ اس بچے کو کہاں لے جائے جائے تو سنکر جی اور وشنوں جی نے اس چھوٹے سے بچے کو مدھلم کے پانکو رشی کے آشرم میں جا کے رکھ دیا یہی پر ایپا سوامی جب رہنے لگے تو کچھ سمیہ بات اونکو رشی کے ہاں سے وہ پندل نریش کے ہاں چلے گئے پندل نریش چکی نہیں سنتان تھے اس لئے ایپا سوامی کا وہاں لالن پالن ہونے لگا ایک دن جب کرتی ہے لیکن ایپا سوامی اس سے انکار کر دیتے ہیں بھکتوں کا آنا بند ہو جائے گا پرابلم لے کے آئے اور ان کا بھی باہ ہو جائے گا بٹ ایسا ہی ورسوں نکلتے گئے سمیہ چلتا گیا اور وہی پرمپرا انت میں اگر آپ کبھی بھی سبری مالا جائیں تو کچھ ہی دوری پر ملکہ پرثمہ کا بھی ہندر بنا ہے پویترستان بنا ہے جہاں پر مانا جاتا ہے کہ آج بھی وہ ایپا سوامی کے انتظار میں بیٹھی ہیں تو جب بھی کوئی ویکتی جاتا ہے وہاں پر تو وہ ان کے بھی درشن کرتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ چونکہ ملکہ پرثمہ اس انتظار میں ہے کہ میں شادی کروں گی تو ایپا سے تو ان کے سممان میں آج کے دور میں بھی جب مہلائیں ہیں وہ ان کا ساتھ دینے کے لئے پرتی کا آتما گروپ سے کہ ہم ملکہ پرثمہ کے ساتھ ہیں وہ بھی مندر میں پرویش نہیں کرتی ہیں کہ جس دن ملکہ پرثمہ کا ویواہ ہوگا ایپا سے اس دن ہم مہلائیں اس میں پرویش کریں گے یدی اس کتھانک کے ادھار پر مہلائیں نہیں جا رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کسی بھی ویکتی کو اس میں ویرود نہیں کرنا چاہیے لیکن یدی ایسا نہیں ہے تو ویرود ہونا چاہیے میرا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی بھی سبری مالا کی بات کرے تو اسے اس کتھانک کو اپنے دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یا عورتوں کے نہ تو دویم درجے میں سمجھے جانے کا بھی باد ہے نہ ان کے شاریریک ویادی جسے آپ ماسک دھرم کہتے ہیں اس کا بھی باد ہے یا مہلائوں دوارہ ملکہ پرثمہ کے سممان میں سویم اس مندر میں نہ پرویش کرنے کی گھٹنا ہے کیونکہ آج بھی ملکہ پرثمہ اس ویواہ کے انتظار میں ہے جس دن کوئی پریئر ان کے دروازے پر یا پاکے نہیں ہوگی اور ان کا ویواہ ہوگا ہمارے خیال سے آپ کو یہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو سبری مالا کا وہ کتھانک اور وہ ویواہ بھی جیادہ اچھے طریقے سمجھ میں آئے گا اکل بھارتی عدکار سنگٹن کا یہی پریاس رہا ہے کہ وہ صحیح اور سارتھا کو یتھارت باتیں سامنے رکھ کر سماج کو ایک نئی دشاہ نئی سوچ دینے میں مدد کریں یا آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ بات بہت دور تک ہم پہنچا سکیں دھنیوات جائے ہن جائے بھارت ہم پہنچا سمجھ میں آتی چینل کو تک ہم پہنچا سمجھ میں آتی چینل کو کو یتھارت بہت دینےہ موسیقی